اگر انڈیا آکے جا رہا ہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم کی وجہ سے جا رہا ہے آپ تو وہاں پہ رہے ہیں کتنا ٹائم وہاں پہ رہے ہیں میں تقریبا تقریبا چھے سات سال وہاں رہے چکا ہوں چھے سات سال ایڈیوکیشن بھی وہاں سے حاصل کی آدھی وہاں سے آگے رہے ہیں ملک گورنمنٹ سکول سے گورنمنٹ پرائیوٹ انسٹیٹوٹ سے کیا نام تھا اس کا بھائی ہے میرا وہ میں پہلی دفعہ کسی ایسے نوجوان سے مل رہا ہوں کسی ایسے پاکستانی سے مل رہا ہوں جو کہ اپنی ایڈیوکیشن انڈیا سے حاصل کر کے آئے ہیں آدھی ایڈیوکیشن اور یہ بتائیں ابھی آپ انڈیاں ہیں یا پاکستانی مطلب آپ کا آئی ڈی کارڈ یہاں کیا وہاں کیا سینے میں سمجھا ہم لوگ پاکستانی ویزا ہے لیکن نیشنلیٹ انڈیا ہے پاسپورٹ انڈیا ہے ہمارا ایک ویڈیو نہیں ہے تھی چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں what do you want to be in the future of world I want to become an army and disrupt انڈیا یا آپ بچوں میں بچپن سے ہی سوچ ڈال رہے ہیں تو آگے جا کے کیا سوچے گا وہ کیا کہے گا کہ انڈیا کو مارو یار کچھ کرتے ہیں یہ یہی چیزیں آپ کو ٹیرریزم کی طرف ہیٹریٹ کی طرف یہی چیزیں لے کے جا رہے ہیں انڈیا کی جو ٹیکس بک ہیں خاص طور پر اگر سکول لیول کی بات کریں ان میں پاکستان کو لے کے کوئی نفرت یا کوئی اس طریقے سے کوئی چیز جیسے ہمارے یہاں پر بتایا جاتا ہے جنگوں کے بارے سے خاص طور پر بات کریں کہ انڈیا نے رات کے اندیرے میں حملہ کر دیا انڈیا نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے لاکھ کر دیا انڈیا ہمیں پانی نہیں دیتا انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا یہ چیزیں انڈیا کی جو ٹیکس بک ہیں ان میں پاکستان کو لے کے کیا پڑھایا جاتے ہیں ہسٹری میں تو جنگوں کا ذکر تو ہوتا ہی ہے لیکن انڈیپینڈنس کے بعد کی جنگوں کا ذکر نہیں ہے اب یہاں پہ رہنا کون پسند کر رہا ہے مطلب پاکستان سے محبت نہیں ہے آپ کو محبت تو سب کو ہے محبت تو لائک اب یہاں پہ آپ نعرے لگوانا شروع کر دے آئی لف پاکستان ہزار لوگ بول لیں گے آئی لف پاکستان ٹیکٹیکل کوئی پسند نہیں کرتا پاکستان کو سب سب اندروں نہیں بولیں گے ملک خراب ہو رہا ہے دیش خراب ہو رہا ہے پولنٹیشن حرام کھو رہے ہیں ہر کوئی بولے گا بھر ٹھیک کرنے کے لئے آگے کوئی نہیں آئے گا نوازکار دوستو جہن جہسری رام تو بھائیو آج کی ویڈیو کافی ایمپورٹینٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں جس ویڈیو پہ اپنا ریاکسن دینے والا ہوں وہ ریاکسن ہے پاکستانی اسٹوڈینٹس کا جو اسٹوڈینٹس بھارت کے اندر ایجوکیشن لینے کے لئے آئے تھے اور ایجوکیشن بھارت میں لے کر پھر دوارہ وہ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں پاکستان میں جا کر انہوں نے کیا کہا ہے بھارت کے بارے میں چلیے ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا تو ویڈیو بڑی انٹریسٹ ہیں دوستو تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں جہن دے مطلب آپ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کر رہے ہیں میں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کر رہے ہیں اور آپ زبردہ زبردہ سب سے پہلے تو آپ اپنا ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں کیا سٹڈی کر رہے ہیں فیوچر کے حوالے سے بتائیں کیا پھر اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں ایجوکیشن میٹرک میں نے انٹیریئر سے کی اپنے ویلیج ٹاؤن سے پھر باقی فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے لئے میں یہاں آئے ہوں کاراچی ہم نے ساتھ کی میرے سینئر تھے ٹھیک ہے ہم نے ساتھ کی ابھی فیلال وہ اٹلی جا رہا ہے فیوچر یہ ہے اٹلی جا رہا ہے یہ اٹلی جا رہا ہے اس کا مطلب ٹیسٹ ہو گیا یونیورسٹی کا ویزا کا بیٹ کر رہا ہے میں ابھی ٹرائے کر رہا ہوں پی ٹی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ حمدرد آپ کا کہاں کا پلان ہے میرا آسٹریلیا گا آسٹریلیا گا اور آپ یہیں پہ رہیں گے کہ آپ کا بھی کہیں پلان پناہ ہو گیا میرا ادھر گئی پلان ہے امدرد یونیورسٹی مائٹ میشن لیا ہے ابھی میں ٹھیک ہو گیا اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اتفاق سے ہمیں جو منورٹی سے ہندو کمیونٹی سے لوگ ملے ہیں خاص طور پر سٹوڈنٹ ابھی تک شاید میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں ان میں اس طرح سے کوئی اگر بات کی جائے یا سٹوڈنٹس کی بات کی جائے اس طرح سے ہم نے منورٹی سے نہیں دیکھا دیکھتے ہیں یہ کیا تین سے چار بلین ڈالر آر موجود ہیں جبکہ بنگلہ دیش کے پاس 50 پلس ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا کی بات کریں ابھی ریپورٹ آئی تھی کہ ان کے پاس 600 پلس بلینز کی اگر بات کریں بلین ڈالر کی بات کریں وہ موجود ہیں 650 کی کوئی بات کرتا ہے کوئی 600 پلس بلین ڈالر کی بات کرتا ہے اتنا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان میں اور دوسرے کنٹریز میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ہم سٹوڈنٹ سے کھوڑ ہمیں اتنا کچھ پتہ نہیں نا ہم نے اپنی پڑی ہوئی ہے جتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لیڈر صحیح نہیں ہیں شروعات سے ہمیں کرپشن کا محول ملایا اب جیسے ہمارے جو سینجرز ہمارے کزنز بھی یا کوئی ہماری طرف سے گورنمنٹ جوبز میں جا بھی رہا ہے نا وہ یہی سوچ رہا ہے پگارت اتنی ملنے پچاس ہاٹھ ہزار اس سے زیادہ جانا نہیں ہمارے سے ہی گزر جا رہے ہیں پڑھائی میں ایک مہینے میں ایک سمیسٹر کی فیز کتنی ہے وہ اگر ایک سمیسٹر کی فیز اتنی ہے بندہ بچیں گے اگر ساٹھ ہزار کمار ہے اپنے بچے کو کھلائے گا کیا پھلائے گا کیا تو وہ اسی سائٹ جا رہا ہے کہ کرپشن کرے کمار ہوں گا یعنی کہ جاب کو ایک سامنے فیس ٹو رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو کمائے جائے گا وہ کرپشن سے ہی کمائے جائے گا زیادہ تر جو مائنسٹ بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پچاس ساٹھ زار پہلے تو جاب ملنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد پچاس ساٹھ زار کی جاب اور ایک سمیسٹر کی شاید اتنی فیز ہوتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹرم سسٹم ہے حاصل پر پولیٹیکل سسٹم کی بات کی جائے انٹرنیشن لیول کی بات کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ ہم جس طرح دوسرے کنٹریز ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ان کے فاریکس ریزرڈ بار رہے ہیں ہمارے بھی اس طرح سے کوئی بہتری کی طرف جانے کی امید نظر آ رہی ہے فیلال تو کچھ اس طرح دیکھنی رہے کیونکہ باہر ملکوں میں تو ویجز سیٹ کی انہوں نے کہ منیمم ویج جتنا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتا ہوں منیمم ویج کچھ پچیس سے تیس ڈالر پر آر ہے کچھ ایسا کچھ ہے لیکن یہاں پہ ایسا بند ہے کہ کوئی پچاس ڈالر کمار ہے تو کوئی دس میں بھی تیار ہے کام کرنے کے لیے محلوب کوئی بار سیٹ ہی نہیں ہے نا کچھ محلوب ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنی رینج میں ہم لوگ سیلی دیتے ہیں ہاں کچھ ایک فکس وہ چیز نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں آپ ایزے پاکستانی ایزے یہاں سندھ کی اگر بات کریں اور خاص طور پر ہندو کمیونٹی کی اگر بات کریں ایزے ہندو پاکستانی یوت کیا سمجھتے ہیں انڈیا جی اس طرح سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ مسلم بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں کریسن بھی رہتے ہیں اور ایک ارب پچاس کروڈ آلموس چالیس پچاس کروڈ کی عبادی ہے وہ سب کو اس طرح سے لے کے نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم پچیس کروڈ کو نہیں لے کے چل پارے پراپر کے ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ یار دیکھو یار یونٹی نہیں ہے اپنی باقی کنٹریز میں انڈیا کی بات کی جائے انڈیا کی پاپولیشن زیادہ ہے وہ ہم سے تو تھوڑا زیادہ ہیں بہت آزا آگئے ہیں تو ان کی بھی سیم سچوچن ہے پالٹیکل اندھر بھی کریپشن ہے اتنا کریپشن نہیں جتنا ہمارا ہے ان کا کریپشن سٹیز میں ختم ہو چکا ہے بلکل رولر میں چلتا ہے مطلب ٹرائبل ایریہ جیسے بڑھے رہا ہو گیا وہ وہاں وہاں میں یہی سیم نظام ہے پر وہ رولر میں کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو حاصل پر جو مین سسٹم ہیں مین سیٹیز ہیں دیجیٹلائز کر دیا ہم وہ ختم کر دیا ہم دیجیٹلائز کر دیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو امکروز کر دیا ہے آپ کی اوفیشل بیلڈنگ سے جو آپ کی اوفیشل اوفیشل ہیں وہ آپ نے بہترین کر دی ہیں یہاں پہ بلکل نظام نہیں ہے یہاں پہ آپ جاؤ نادرہ میں آپ کو کام ہو جائے گا آپ کا اور وہ کہیں گے تیس دن لگیں گے آپ کو اوپر سائیڈے پٹی والا بولے گا پچیس سو دو تین دن میں کام کر کے دوں گا ٹھیک ہے نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن دنیا کے ہر کنٹری میں ہوگی آلموس ایون انڈیا میں بھی کرپشن ہوگی پاکستان میں بھی ہوگی لیکن کرپشن کا لیول کیا ہے یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کرپشن کر رہے ہو یا نہیں کر رہے یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے ہر کنٹری کا لیکن ڈیویلپمنٹ کون سا کنٹری کر رہا ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے بنگلہ دیش کی اگر بات کریں یا آپ سے اگر پوچھوں آپ کا نام کیا تھا سوری سمیت آپ بھی ہندو کمنٹ سے بلان کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں اگر انڈیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے ابھی جو خبر آ رہی ہے تو اس کو اتنا اوپن ہی جانے دیتے ہیں جیسے کوئی بندہ اگر کوئی سپیشلسٹ ہو یا جو بھی ہو اتنی جو بھی آویلیبل نہیں ہے آپ انڈیا میں جائے انڈیا میٹی کی بہت ساری سکوپ بنا ہوئے پورا پھر ایک نام ہے نا پورا ایک بنا ہوئے ان کا ڈیویلپ ہوئا ہے پوری کنٹری ہے ملک ان کا ایک پورا نظام چلل ہے یہاں پہ تو کچھ اہی نہیں ہے پورا پاکستان کو کراچی کو دیکھ لیں تو کراچی کچھرے کے حوالے سے کچھرے جو آتی ہے آپ دیکھ لیں کچھرہ ہی کچھرہ ہی کچھرہ ہی ہم اسے یہاں پہ سیٹی آف لائٹس کہتے ہیں سبا کو رات کو چلا دیں ساری لائٹس سیٹی آف لائٹس بن گئی ایسے کوئی مقام کسی کو نہیں جائے سکتے ہیں سیٹی دیکھی جاتی ہے جہاں پہ آپ سیف فیل کریں جہاں پہ آپ کمائیں جہاں پہ آپ کو کولٹی ایڈیوکیشن ملے جہاں پہ آپ کے بچے بڑے چوری بغیرہ نہ ہو جہاں سیف ہو آپ آپ مضب رات کو رات کو نکل سکیں بھائی رات کو کھانا کھا سکیں یہ ڈر نہیں ہوگی آپ کو چوبیس گھنٹ ہے آپ کی موبائل کی رفعہ نہیں ہے ایسے ہی ہے آپ کو اپنے پیسے بچانے آپ نے اپنے کنٹری کے لیے کیا سوچنے جب آپ کا ایک ہاتھ ویسے ہی پاکٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ کئی موبائل نہ نکل جا تو آپ کنٹری کا بندہ سوچے گا وہ پہنچے گا اگر میں بڑا ہوں یہاں پہ میں کماؤں چلو میں اپنی محنت مشاکت کر کے اپنے شادی کروں بچے کو کروں تو بچوں کو کھڑا ہوں گا کیا بچے میرے جائیں گے کہاں سیف ہوں گے ٹھیک ہے کل انہوں نے مار جیسے ہم منورٹیز ہیں بہت سین ہو رہا ہے سب کو بچا یہاں پہ جیسے منورٹیز کے ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں مسلم کے ظلم ہو رہا ہے وہ بھی یہاں پہ مندر کی حبر سنی تھی جس کو ہم کور کرنے آئے تھے یہاں پہ شریف ماری ماتا کا مندر ہے جسے ڈیمولیج کیا گیا اور یہ چیزیں تھی چیزیں اچھا انٹیریئر سیندھ میں تو یہ چیزیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں بہت زیادہ ہے جب میرا خود کا ایک شہر ہے گھوٹ کی وہاں پہ اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ آپ ہنڈیوز کمیونٹی چھے کے بعد نکل نہیں سکتی وہاں پہ مطلب پولیس اتنا پوٹرکول دے رہی ہے کہ چھے سے بعد آپ نہیں نکلیں آپ کے اپنی حفاظتیں چھے کے بعد نکل نہیں یہ کون یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے ٹاپک کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے مطلب میناورٹی ہیں خاص طور پر انٹیریئر سیندھ سے ہیں تو یہ تھوڑا ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے یا لوگ آپس میں اس طریقے سے متنفر ہو چکے ہیں کہ ہندووں کو دیکھیں جو ان سے چھے بجے کے بعد وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے نہیں وہ تو ہماری سیفٹی کے لیے گھرم وہ کر رہے ہیں پولیس کے آپ چھے سے بعد نہیں نکلیں آپ رات میں نکل لیں ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے کیا رات میں ان سے نہیں کر سکتے یعنی کس سے ڈھار رہا ہے اب میں کسی کمیونٹی کو نام تو نہیں دے سکتا انسانے سے خراب ہو جائے گا باقی سب انسان ہی ہے ہم سب انسان ہی آپ کوئی ابھی نام دینے گلت بات ہے ایسے ہی ہے نام لینا ایک تو غلط بات بھی ہے دوسرے نمبر پر نام لے کے ایشوز بھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے نام نہ لیا جائے تو وہ ہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن یہ دیکھیں یہ ایجوکیٹڈ جو پاکستان کی یوت ہے منورٹی سے بلانگ کرتی ہے اندو کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے ان کی یہ سوچ ہے اور شاید باہر جانے کی ریزن بھی تو یہی نہیں کہ باہر جا کے سیٹو ایمانداری سے بتائی گئے گا ضائف سی بات ہے اب فری لینگویج میں بولا جائے تو ہاں ایزی ہو کے بلکل بندہ کچھرے سے نکل کے واپس کچھرے میں نہیں آتا یہی سوچ ہوتی ہے سب کی اگر باہر جائیں گے کمائیں گے اچھا ایجوکیشن ملے گی اچھی طریقے سے کمائیں گے وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے رہا تو ماباب کو بھی وہاں بلوا لیں گے سب کی یہی کوئیش ہوتی ہے اب یہاں پہ رہنا کون پسند کر رہا ہے مطلب پاکستان سے محبت نہیں ہے آپ کو محبت تو سب کو ہے محبت تو لائک اب یہاں پہ آپ نعرے لگوانا شروع کر رہے ہیں آئی لف پاکستان ہزار لوگ بولنے گے آئی لف پاکستان ٹیکٹیکل کو ہی پسند نہیں کرتا پاکستان کو سب سب اندروں نہیں بھولیں گے ملک خراب ہو رہا ہے دیش خراب ہو رہا ہے پولنٹیشن حرام کھو رہے ہیں ہر کوئی بولے گا بھر ٹھیک کرنے کے لیے آگے کوئی نہیں آئے گا یہی بات ہے کہ مطلب ہم یہاں پہ میں یہ بات پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں کہہ چکا کہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات نو ڈاؤٹ نعرہ بھی لگانا اپنی جگہ اچھی بات ہے لیکن صرف نعرہ لگانے سے کیا ہوتا ہے ہم میں نے دوستو آپ نے پاکستانی سٹوڈینٹس کا انٹریبیو دیکھا میں نے کئی بار اپنی ویڈیو میں پہلے بھی کہا ہے جو پاکستان کا یوت ہے جو پڑھا لکھا بیکتی ہے اسے پتا ہے بھارت کیسے گروت کر رہا ہے بھارت کیسے آگے بڑھ رہا ہے اور ایسے لوگ بھارت سے نفرت نہیں کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جتنے بھارت اور پاکستان کے ریلیشن ہیں وہ صحیح ہو جائیں جو بھی نفرت ہیں جو بھی دسمنی ہیں وہ ختم ہو جائے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی کیا اپینین ہے اس ویڈیو کے بارے میں پاکستانی سٹوڈینٹس کے بارے میں کمنٹ سکتے ہیں لیکنہ نہ بھولیں تو چلی میں ملتا ہوں سے نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کیلئے مجھے دیئے اجازت رام رام جی